ملتان میں بھی تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ٹھس پولیس سارا دن انتظار کرتی رہی کسی کارکن نے گرفتاری نہ دی کپتان کے کھلاڑی آئے سیلفیاں بنائیں اور سب تتر بتر ہو گئے پارٹی رہنماؤں نے اگلے ہفتے کارکنان کو دوبارہ گرفتاری دینے کے لیے آنے کا کہہ دیا گزشتہ روز گرفتاری دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو شاہپور جیل سرگودہ بھیج دیا گیا لاہور میں کپتان کے گھر زمان پارک کی رانکی ماند پڑھنے لگی پی ٹی آئی کارکنان نے زمان پارک آنا چھوڑ دیا دنڈا بردار فورس بھی غائب زمان پارک کے باہر لگے کیمپس ہٹانے شروع کر دیے گئے صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز نے اپنا کیمپ سمیت دیا میانسلام اگبار کے کیمپ سے بھی کرسیاں اور کارکن غائب خواتین کے کیمپ میں بھی تعداد انتہائی کر اوہ طاقتور کیسے گر گئے آپ کی چیخیں غلط نہیں ہیں لیگی رہنما مریم نواز کا امران خان کے ٹویٹ پر ردیعمل کہا آپ اپنے گارڈ فادر فیض کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ پھلتے پھولتے ہیں امران خان اب سموائلٹ بریٹ چیک میٹ کو دیکھیں تاکہ آپ جیسے گارڈ سن اور پیادوں کو بے راہ روی کا سامنا کرنا پڑے پنجاب اور خواب پختون خوام انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس پیپلز پارٹی نون لیگ اور جی یو آئی نے فل کوٹ بنانے کے لیے دائر خواست دائر کر دی الیکشن از خود نوٹس کیس سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا وکیل کون بنے گا ایگزیکٹیف بارڈی نے ایسن بھون کو وکیل نامزد کیا تو ایسوسییشن کے صدر عابد زبیری نے سیکریٹری بار مختدر اختر شبیر کو وکیل چنن لیا چند روز قبل عابد زبیری کی آوڈیو لیگ سامنے آئی تھی جس پر کیس کی دونوں سماعتوں میں بات ہوئی سندھ ہائی کورٹ بار کا بھی الیکشن از خود نوٹس کیس پر فل کوٹ کا مطالبہ جسٹس کازی فائز ایسا اور جسٹس تاریخ مسود کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار سیکریٹری ہائی کورٹ بار آمیر نواز بڑائچ کہتے ہیں جسٹس ایجازو لیسن اور جسٹس مظاہر اری اکبر نقبی کو بینچ سے رضا کرانا طور پر الہدہ ہو جانا چاہیے دو ججز پر امیلی اٹھ گئی امید ہے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیں گے لیگ رہنما یا صادق کہتے ہیں پی ٹی آئے والے الیکشن کمیشن، ادلیہ اور سٹیبلشمنٹ پر حملہ کرتے ہیں مجھے اجازت ملے تو ججز کی تاغناتی کا طریقہ تبدیل کر دوں عمران خان ایک محسن کش انسان ہے اس نے جہاں ملک کو لا کھڑا کیا اس کو ٹھیک کرنے میں چار پانچ سال لگیں گے ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان کی طلبی 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم بینکنگ کورٹ میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمے کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینکنگ کورٹ کو فیصلے سے روکنے کا حکم عدالت میں پیش سمات 28 فروری تک ملتا گئی آمدن سے زائد اساسے بنانے کے کیس میں عثمان بزدار پھنس گئے نیپ کا گھیرہ مزید تنگ سابق وزیراعلا اور ان کے حیل خانہ کے نام جائداتوں کا ریکارڈ تلگ انٹی کرپشن نے بھی یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں یاسمین راشد کے محکمانہ اخراجات کانٹریکٹ بھرتیوں اور منظوریوں کا ریکارڈ تلگ میاں محمود الرشید کے دیئے ٹھیکوں کے خراجات اور سپیشل پروگرام کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرح سود دو فیصد بڑھانے کی شرط ماندی وزارتہ خزانہ نے پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کیا پاول سیکٹر کے معاملے پر تفصیلات تیہ ہونے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان پاکستان نے جون تک غیر ملکی ذریع مبادلہ حاصل ہونے کے جرائے پر تفصیل سے بریفنگ دے دی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت کو ختم کر سکتا ہے جو آج کل اس پروگرام کی تعریف کرتے ہیں پہلے اس کے مخالف تھے آصف زرداری نے پورے نظام سے لڑکر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر آیا وزار خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام سے پیسے نکالنا آسان مگر غریب افراد کو پیسے دینا مشکل ہوتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں پچیس فیصد اضافے کا فیصلہ ڈکمنگاتی معشت کو سہارا دینے کے لیے پاک فوج کا بڑا اقدام ہر قسم کی نون آپریشنل خریداری پر پابندی آئے فوج کی یوٹیلٹیز بلز کے اخراجات میں پینتیس سے چالیس فیصد کٹوٹی کر دی گئی پٹولے مصنوات کے اخراجات بھی پینتیس فیصد کم کرنے کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کے مد میں بیس عرب روپے کی بجھت کی جائے گی آن لائن میٹنگز کا انکار بڑھایا جائے گا فیصلہ فوری نافذ العمل ہوگا بڑھتی مہنگائی کو لگام نہ ڈالے جا سکی ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں دو آشارہ سات آٹھ فیصد کا مزید اضافہ شرعہ اکتالیس آشارہ پانچ چار فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہفتے کے دوران چکن، سگرٹ، کیلے سمیت کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا چوالیس ہزار روپے مہانہ کمانے والے افراد کے لیے مہنگائی بیالیس آشارہ نو آٹھ فیصد ہو گئی پنجاب حکومت کا کفادشاری پالیسی کے اکلامات پر عمل درامت کا فیصلہ وزیرعالہ موسی نکوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس گندم کی کم از کم امدادے کیمر تین ہزار نو سر روپے فیمن مقرر کرنے کی تجبیس پولیس شہدہ پیکج کے لیے چار سو ملین روپے کی زمنی گرانٹ کی منظوری الائٹ ہسپتال فیصلہ بات میں نیا ایمیجنسی بلوک بنانے کا فیصلہ وزیرعالہ پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور میاں منشی ہسپتال کا اچانک طورہ میاں منشی ہسپتال کی صورتحال پر عدم اتمنان کا اظہار ڈیوٹی سے غیر حاصل ہی پر ڈپٹی میڈیکل سپرینڈنڈنٹ کو تبدیل کرنے کا حکم پی آئی سی میں مریضوں سے بھی ملاقات خیریت دریافت کی لاہور میں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے بڑا بریک تھرو پنجاب حکومت پی ایس ایل میچز کے لیے پچیس کروڑ روپے دینے پر مان گئے نگران کابینہ نے پچیس کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی پی سی بی کو بھی انتظامات کے لیے پچیس کروڑ روپے دینے کا کہتیا لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات حامد خان گروپ نے میدان مار لیا اشتیاق اے خان صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ربیہ باجوا 3590 ووٹ لے کر نائب صدر کی نشست پر کامیاب سباہت رزوی سیکریٹری اور شارخ شہباز بڑائج خزانچی منتخب کامیاب اہدداروں کے حامیوں کا جشن رحیم یارخان ٹریفک حادثے میں جامحہ کفرات کی تعداد تیرا ہو گئی بارہ زخمی اسپتال میں زیر علاج حادثے میں کلیکٹر کسٹم خلیل احمد بھی شدید زخم موٹر وے ایم پائف پر دو کاروں میں تصادم ہوا تھا زخمیوں کو نکالنے کے دوران بس بھی مسافروں پر چڑ گئی تھی اسلام آباد کے بھارہ کہو بائی پاس منصوبے کے بڑے پیلر کی شٹرنگ گر گئی دو مزدور جانبہت متعدد زخمی اینی شاہدین کے مطابق ٹرک ٹکرانے سے شٹرنگ کی بنیاد متاثر ہوئی تھی امریکہ کا سیکیورٹی امداد کی مد میں یوکرین کے لیے دو ارب ڈالر پیکج دینے کا اعلان پینٹاگون کے جانب سے امداد کا اعلان امریکی صدر اور یوکرینی صدر کی ملاقات کے بعد کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیکیورٹی امداد میں جدید ترین ڈرون اور الیکٹرانک جنگی آلات کا پتہ لگانے کے آلات بھی شامل اسلام آباد میں وزیراعظم یوتھ پروگرام اور یو اے ای ایمبیسی کے ذریعہ انتظام ایکوں میراتھان طلبہ سفارتکار سفارتی عملہ معاونین خصوصی اور عراقین اسمبلی کی شرکت میراتھان میں بچے خواتین اور بزرگ شہری بھی شریک ہوئے شرکہ نے دس کلومیٹر کا سفر تیہ کیا میراتھان کے اختتام پر شرکہ کو انعامات دیئے گئے موسیقی